اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعا سے ہم بھی ٹھیک ہیں تو یہاں پر آج ولوگ کی شروعات کرتے ہیں بہتی پیاری سی دلھن سے جو کی ہم لوگ جانے والے ہیں روشی کی گود بھرائی کے لیے تو یہاں پر ہم لوگ ہو گئے ہیں ریڈیو اور بچے بھی آرموست ریڈی ہیں اور ہمیرہ تھوڑی سی لیزی فیل کر رہی ہیں کیونکہ تبیت بہت زیادہ بیٹر چل نہیں رہی ہے تو بچوں کو بھی میں نے آج بہت زیادہ ہیوی ڈریس نہیں پنائی ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو ہم لوگ نکل گئے ہیں اب روشی کے سسرال تو بہتی زیادہ مزا آنے والا ہے آپ لوگ لاس سکھ دیکھئے گا ویڈیو کو کیونکہ بہتی فن کرنے والے ہیں آپ لوگ بھی تو چلیے بچے جا رہے ہیں اب روشی سے ملنے کے لیے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں تو سب لوگ آ گئے ہیں دیکھیں میں آپ کو سب کو دکھاتی ہوں یہ نشرا، عمیرہ، آئیشہ اور یہاں پر ہے حمزہ تو سب لوگ ہیں اور سب سے ملاتی ہوں میں آپ کو تو گود بھرنے کے لیے سب لوگ آ گئے ہیں سب ریڈی ہو کر تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں روشی کے پاس آج میں نے بھی بہت زیادہ ہیوی ڈریس نہیں پہنی تھی گرمی کی وجہ سے کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ہیوی ڈریس پہننا گرمی میں تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ ہلکے ہی کپڑے پہنے ہیں سب ہی نے گرمی کی وجہ سے ایک بلکل چھوٹا سا سفرتہ کرنے کے بعد ہم لوگ پہنچ چکے ہیں روشی کے پاس تو دیکھیں آپ کو روشی کا لکھ دکھاتی ہوں ماشاءاللہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی اتنی پیاری سی تو وہ ہے ہی لیکن برائیڈل لکھ میں تو بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی اور زیادہ تو اللہ تعالیٰ نظرے بچ سے بچایا اور میری بہن بہت ہی پیاری سی لگ رہی ہے تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں سب لوگ کیونکہ ایک دو سٹیرز کو کروس کرنا تھا ہمیں اس کے بعد ہم لوگ ان کا جو گود بھرائی والا پروگرام تھا وہ ٹیریس پر تھا تو ہم لوگ وہاں پر آ گئے ہیں اور دیکھیں فائنلی جو میں روشی کے پاس پہنچ چکی ہوں میں آپ کو ملاتی ہوں روشی سے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی روشی بہت زیادہ خوش ہو گئی ہم لوگ کو دیکھ کر بہت زیادہ اس کے چہرے پر ایک خوشی تھی بہت ہی اپنی گھر والاوں سے مل کر تو بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہی ہے تو اس کے بعد میں نے اس کی ویڈیو بنائی اور بہت اچھے چیزیں فوٹوز جو ہیں وہ کلک کیے جیسے کی میں ہمیشہ کرتی ہوں اپنی ویڈیوز میں تو دیکھیں کتنی پیاری سی لگ رہی ہے نا ماشاءاللہ روشی آپ لوگ کومنٹ ووکس میں ضرور بتائیے گا کہ روشی کیسی لگ رہی ہے میری بہن کیسی لگ رہی ہے دلہن بن کے تو یہاں پر ہم نے اس سے بہت ساری باتیں کی اور بہت سارا فن کیا بچوں نے بھی خوب فوٹو شوٹ کرائے وہ آپ کو آگے دیکھنے کیم لیں گے ولوگ میں کئی دن کے فنکشن کے بعد اتنا زیادہ ٹائرڈنس ہو جاتی ہے سبھی لوگوں کو کہ بہت لیزی لیزی سے رہتے ہیں کیونکہ کئی دن ہو گئے تھے فنکشن کرتے کرتے ہیں ہل دی میندی کا فنکشن شادی کا اور اس سے کئی دن پہلے سب فنکشن شروع ہو جاتے ہیں گھر میں تو یہاں پر آئیے نشرا نشرا بولے آپ پی میرے بھی فوٹو کلک کر لیجیے ویڈیو بنا لیجیے تو یہاں پر نشرا آگئی ہے تو دیکھیں نشرا نے کتنے پیارے پیاری ویڈیوز منوائی ہے یہ میری پیاری سی بھانجی ہے میں بار پر اس لیے بتاتی ہوں آپ لوگ بھول تو نہیں جاتے ورنہ آپ لوگ کو اب یادی ہو گیا ہوگا کہ یہ میری بھانجی ہے پیاری سی نشرا تو یہاں پر بنوالی ہے نشرا نے بھی ویڈیو بہت ہی پیاری سی اس کے بعد ہمیرا کہہ رہی ہے ممہ مجھے بھی ایسے ہی ہارٹ بنانا ہے روشی خالہ کا تو پھر روشی خالہ کے ساتھ تو اس نے بھی اس طرح سے ٹرائے کیا اور ہمیرا تو ہمیرا آئیشہ نے بھی ٹرائے کیا دیکھئے یہاں پر پہنچنے کے بعد کرائی فوٹو شوٹ بنوائی ویڈیو اور اس کے بعد اس سے پہلے ہم لوگوں نے پانی پیا کافی ساری باتیں کی سب لوگوں سے ایک دوسرے سے مل گئے تھے دوبارہ سے کیونکہ میں نے پوپو کے ہاں سے اٹینڈ نہیں کیا تھا یہ گود بھر آئی میں نے اپنی سوسرال سے ہی اٹینڈ کیا کیونکہ میری سوسرال سے ہم لوگوں نے اٹینڈ کیا تھا میں نے اور میرے ہزبینڈ نے تو یہاں پر ہم لوگ جو ہیں وہ کافی مستی کر رہے ہیں تو بہت ہی مزا آنے والا ہے بہت ہی مزا آ رہا تھا اس طرح کے فنکشنز تو بہت اچھے لگتے ہیں تو گھر کے سارے فنکشنز تو آپ لوگوں نے دیکھی لیے اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو کافی انٹریسٹ تھا تو اس کے لیے تھینکیو سو مچ اور کافی انٹریسٹ لے کے سب ہی لوگوں نے دیکھی ویڈیوز کو اور کافی مزا کیا سب نے میری طرح جیسے میں نے ویڈیو برانے میں کافی فن کیا ایسے ہی آپ لوگوں نے دیکھنے میں بھی کافی فن کیا تو اپنی فیملی اور فرنڈز میں ضرور شیئر کیجئے گا میری ویڈیوز کو بلکل بھی سکیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسے بات نہیں بنی گی آپ لوگ ضرور شیئر کیجئے گا پلیز تو یہاں پر جو ہے انابیا جو ہے وہ بہتی پیاری سے گرارے میں چھوٹی سی بچی اس سے پہلے میں نے آپ کو ہلتی مہندی کا اس کا لہنگہ دکھایا تو وہ بھی اتنی پیاری سی لگ رہی تھی اس میں بھی بہت زیادہ تو یہاں پر انابیا اپنی ممہ کا پرس لے رکھا ہے اور وہ بلکل چھوڑنے کو تیار نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم نے روشی کی مہندی دیکھی اور مہندی اتنی پیاری سی لگ رہی تھی بہتی اور گرارہ دیکھی کتنا زیادہ خوبصورت ہے بہتی خوبصورت گرارہ کل کی ڈریس بھی بہت زیادہ اچھی تھی شادی والی اور یہ ریسیپشن کی ڈریس بھی بہتی اچھی تھی تو روشی کو تو میں نے کافی دکھا دیا اب دیکھتے ہیں اب چلتے ہیں ہماری جو بچے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ بچوں کا دھیان رکھنا بہتی مشکل ہو جاتا ہے نئی جگہ پر کافی حد تک وہ جو ہیں پریشان بھی کرتے ہیں تو دیکھئے آئیشہ کو دکھاتی ہوں میں آپ کو سب سے زیادہ کولڈرنگ پینی ہوتی ہے بچوں کو تھوڑی پینی تھوڑی کپڑوں پر گرانی تھوڑی سرا کی چیزیں اور کیونکہ بہت زیادہ نقصان دیتی لیکن پھر بچے بلکل نہیں مانتے اور میں تو کوشش یہ ہی کر رہی ہوں آج کل کہ بہت زیادہ وائد کی جائے تو یہاں پر ہم نے اس کے بعد ناشتہ کیا ناشتے میں تھی کافی ساری چیزیں فرائیڈ فروٹس ٹرائی فروٹس اور کافی ساری چیزیں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں اور سب لوگوں نے ایک ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد میرے ساتھ تھی میناز بابی اور میں تو ہم لوگ کافی مزے کر رہے تھے باتیں بھی کر رہے تھے ناشتہ بھی کر رہے تھے اور میرے جو بچے ہیں نشرا نشرا نے اس کو ناشتہ کرایا تھا ٹینک یو نشرا اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے پھر سے اوپر اور یہاں پر گود بھرائی کی رسم شروع ہو گئی ہے تو سب سے پہلے جو ہے ڈیڈی آئے ہیں یہ میرے بڑی ڈیڈی ہیں انہوں نے گود بھرائی کی رسم شروع کر دی ہے تو گود بھرائی کی رسم میں ہم لوگوں کو envelope دینے ہوتے ہیں مطلب اپنی خوشی سے آپ جو چاہیں اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو جو چاہیں وہ ایک ہی خوشی کی رسم ہوتی ہے اس میں اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں یا گیفٹس یا کوئی بھی تو کافی سارے ڈرائی فروٹس اور سویٹس اور جو فروٹس ہوتے ہیں وہ سب چیزیں رکھ دی تھی ان لوگوں نے نیچے تو ہم لوگوں نے صرف کیونکہ سب چیزیں ایک ہی گود میں رکھنی ہوتی ہیں ساری چیزیں وہی رکھنی ہوتی ہیں لیکن تو اسٹیرز کی وزیعت سے ساری چیزیں نیچے ہی رکھ دی تھی اس کے بعد صرف یہ چھوٹی سی رسم کرنی تھی ہم لوگوں کو کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا تھا اور پھر دیکھیں یہ ہے میرے پوپا پوپو جن کی بیٹی ہے یروشی ماشاءاللہ تو پھر میں نے پوپا پوپو کو بھی فوٹو کلک رہا ہے پوپو بہت زیادہ منا کرنی تھی لیکن پھر بھی میں نے کر دی اس کے بعد بچوں نے کر آ اور یہاں پر ہمیرا بہت زیادہ ٹائرڈ ہو گئی ہے اور ان کو فون دیکھنا ہے تو یہ تھوڑی ٹھیک نہیں تو میں نے بھی سوچا کوئی بات نہیں فون دے دیتے ہیں اور بچے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بچوں کو دلن کے پاس بیٹھ کر اور ہمیرا کو زیادہ شوہ کے ویڈیو فوٹو بنانے کا تو ہمیرا آئیشہ نے بھی کافی اچھے اچھے تو یہ بھی فوٹو شوٹ کر آ رہے ہیں سب اور سب لوگ کافی مزے کر رہے ہیں تو پھر روشی کے ہزبنڈ آ گئے ہیں تو چلیئے ان سے بھی میں آپ کو ملاتی ہوں اور سب لوگوں کو آپ دکھاتی ہوں یہاں پر کون کون ہیں یہ میرے ڈیڈی ہیں سب لوگ ہیں یہاں پر تو ایک کے بعد ایک سب لوگ ویڈیو بنو رہے تھے فوٹو شوٹ کر رہے تھے اتنا زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور اتنی تھنڈی تھنڈی ہوا چل بھار 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 نیچے بیٹھ رہی تھی کپڑے خراب نہیں ہو جاؤ اور اب ہی تھوڑے دیر پہلے ہی چینج کر آئے تھے بھابی نے مہناز بھابی نے تو ایروشی کے بڑے والے بھائی اور بھابی ہیں ان سب لوگوں کو ویڈیوز بنوانے کا اتنا زیادہ شوق ہے تو پھر میں بنا لیتی ہوں ویڈیوز فوٹوز یہاں پر مجھے بچے کافی پریشان کر رہے تھے ہمیرا آئیشہ بار بار میرے پاس آ رہی تھی اور اصل میں آئیشہ کو جلدی سونے کی عادت ہے اور تھوڑا دیر ہو گئی تھی تو آئیشہ مجھے کافی پریشان کر رہی تھی اور سلیپنگ کرنا نہیں چاہ رہی تھی میں بول رہی تھی آج بیٹے میں آپ کو سلیپنگ کرا دوں گی لیکن ان کو سلیپنگ بھی نہیں کرنی تھی اور مجھے پریشان بھی کافی کرنا تھا اس طرح سے ہو ایسے ہونا چاہیے تھا تو آئیشہ کی بیٹے تھوڑا سا چینج ہے ماشاء اللہ کافی اچھی ہے آئیشہ تھوڑا سا ابھی زدی ہے تھوڑا چھوٹی ہے اس وجہ سے تو وہ ناراض ہونے کے بعد پہنچ گئی ہیں اور وہ بول رہی ہیں دیکھ وہ یہ ہی بول رہی ہے مطلب مطلب کیجئے گا کیونکہ تب ہی تو آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا میری ویڈیو کا اور بہت انجوئی لے آپ لوگ دیکھ پائیں گے اگر سبسکرائب نہیں کریں گے تو نوٹیفکیشن بھی نہیں آئے گا تو جلدی سے کر دی سبسکرائب اس کے بعد آئے سارے برادرز اور سب نے جو سویٹ جو ہے جو سویٹ والی رسم ہوتی ہے تو آپ لوگ یہاں پر کیسی رسم ہوتی ہے یہاں پر تو ہمارا گود بھرائی والا بلکل بھی رادہ نہیں تھا کیونکہ گھر میں پرابلم سی ہو رہی تھی ہمیرہ کی بھی خراب چل رہی تھی میرا آنے کا موڈ نہیں تھا لیکن پھوپو نے کافی زیادہ بولا پھوپا نے کہ آنا ہے آنا ہے تو ہم نے بھی فن کیا تو اتنا زیادہ پریشانی نہیں ہوئی تھوڑا سا لیزی ہو رہی تھی ہمیرہ لیکن پھر بیٹر فیل کرنے لگی تو یہ سب تھا ماشاءاللہ دیکھیں روشی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے بہت ہی پیاری سی لگ روشی ماشاءاللہ تو چلیے انشاءاللہ ملتی ہوں اس سے پہلے میں آپ دکھاتی ہوں انابیا کی حالت تو دیکھیں انابیا اس طرح پر بیٹھ کرنا کرنا ہوتا ہے تو کافی پریشان کر رہی تھی اپنی ممی کو تو یہاں پر فائنل لگ روشی کا دکھا دیا ہے میں نے تو یہاں پر شروع ہو چکی ہے ان کی رسم کی ہے اور روشی کے سائیڈ میں گرین شرٹ میں شبی اور وائٹ شرٹ میں ان کی ہسپنڈ ہیں تو آپ لوگ دیکھ کر سمجھی گئے ہوگا اور ہمزہ نے بھی اپنی رسم کو کمپلیٹ کیا تو چلیے پھر آپ لوگ خیال رکھئے اپنا اپنی فیملی کا اور ایسے ہی خوش رہیے اور انجوئی کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ بلکل میری طرح جیزے میں کرتی ہوں انجوئے تو یہ رشتے بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے تو دیکھئے آپ لوگ خیال رکھئے اور میرے لئے دعا کروں گی اور میرے ولوگ پر ایسے بنے رہنے کے لئے مجھے سپورٹ کرنے کے لئے گود بھرائی کے رسم کے بعد ہم لوگوں نے کھایا کھانا کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے اور بچے جو کر رہے ہیں پریشان تو کھانے کے فورا بات میں نکل گئی گھر کے لئے کیونکہ گھر بھی ٹرائم سے پہنچ کے لئے کیونکہ ہمیرا بھی بول رہی تھی چلی گھر چلتے میں آگئی ہوں نیچے میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے روشی کی سسرال ہم اپنے ہزمن کو بلا رہی ہو اور سب لوگوں سے ملنے کے بعد میں جا رہی ہوں گھر آنا بھی آئی ہیں ہم سے ملنے کے لئے اور ہمیں اللہ حافظ کرنے کے لئے اور یہاں پر ہے شبی تو ہم لوگ کر رہے ہیں اللہ حافظ اور بھائی بھی آئے ہیں ہم لوگوں کو بداء کرنے کے لئے اور یہ ہے حمزہ یہ لوگ بھی جانے والے ہیں اب ہم لوگ سب سے پہلے نکل گئے ہیں اور پھر یہ لوگ بھی اور آئیشہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایسی ہو رہی ہے لیکن وہ میرا سو چکی ہے